بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم لوگ اردگرد دیکھیں تو ہمیں یویلی یہ نظر نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ اس کو دیکھنا جاتے ہیں تو ایک ایسے دن جس دن دھوپ نکلی ہو تو اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں وغیرہ جو ہیں وہ سارے کلوز کر دیں اور ایک باریخ سراغ کے ذریعے جو لائٹ ہے اس کو اندر آنے دیں تو آپ کو دسٹ پارٹیکلز اس لائٹ کے تھوک کیا ہوں گے نظر آئیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک اب ہم لوگ سارٹ کرنے جا رہے ہیں ایم سی کیوز ایکسرسائز والے سب سے پہلا جو ہمارا ایم سی کیوز ہے وہ ہے کہ جو ہمارا ایٹموسفیر ہے اس کے اردگرد جو ایک بلینکٹ ہے گیسز کا اس کو کیا کہتے ہیں تو بلینکٹ آف ایئر اراؤنڈ اس تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایٹموسفیر ایٹموسفیر اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہو گا جی اس کے بعد سیکنڈ ہے جی ہمارے پاس ہم بہت زیادہ یوریا فرٹیلائزر ہم بہت زیادہ یوریا فرٹیلائزر پروڈیوز کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ ہوا میں ان ایر دیر ایس 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 نائٹروجن گیس نائٹروجن گیس جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے ہوا کے اندر اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یوریا کو کیا کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گا جی یہ فرس تھا یہ ہمارے پاس سیکنڈ دین ہمارے پاس تھرڈ ہے دیورنگ سپیس جرنی راکٹس یوز راکٹس کیا استعمال کرتے ہیں راکٹس جو ہیں وہ لیکوڈ اکسیجن کو ایزا فیول یوز کرتے ہیں لیکوڈ اکسیجن تو لیکوڈ اکسیجن اس کا کریکٹ آنسر ہے نے نے جی ہمارے پاس ہمارے پاس ایک بند ہے جس کو ہم لوگ وہ فلفی ملائم ٹائپ اور بنانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے تو ہم لوگ اس کے لیے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس کو یوز کریں گے یہ ہمارا فوٹ کاربن ڈائی اکسائیڈ کیونکہ بیکنگ کے لیے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے فیفت نمبر پہ جی ہمارا پرسنٹیج آف کاربن ڈائی اکسائیڈ ایئر پرسنٹیج جو ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی وہ ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے 0.03% سے لے کر 0.04% جو کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس موجود ہوتی ہے لاسٹ ہمارا ایم سی کیونکہ جی وچ ون آف دا فالونگ گیس اس کنسیڈرڈ ایز لائف سپورٹنگ گیس لائف سپورٹنگ گیس کونسی ہے جی تو لائف سپورٹنگ گیس ہم لوگوں کو سب کو پتا ہے وہ ہے اکسیجن کیونکہ اکسیجن کے بغیر ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے یہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا ہمارا جو چپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ